اسلام علیکم دوستو میں ہوں شارک خان اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیو پر ٹاکس میں جیسا کہ آپ کو یاد ہے ہم نے پچھلی اپنی صاحب کا ویڈیو کے اندر جو ہم نے گندوں پر بنائی تھی اس میں ہم نے اس کو بتایا تھا کہ آپ کو کون کون سے پوائنٹس ہیں جن کو آپ لے کر آگے چلیں تو آپ کی گندوں میں بہترین نظر دیتی ہے آپ کو اچھے انتاج حاصل ہوں گے اور پیداوار بڑی زیادہ حاصل ہوگی اور آپ نے اس کی کم سے کم قیمت میں بیجائی کیسے کرنی ہے لیکن جب ہم نے بتایا کہ آپ بائیو آرگینک فاسفیٹ کا استعمال کریں بیجائی کے دوران تو بہت سے لوگوں کو پیٹے میں مروڈ نوٹنا شروع ہوا اور انہیں کہا دیکھیں باز یہ ہوتی ہے کہ جنب آپ جب بائیو آرگینک فاسفیٹ بیجائی دوران استعمال کریں گے تو اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے اثرات بھی مرتب ہوں گے جب بائیو آرگینک فاسفیٹ کے اندر بیکٹیریا کے استعمال کی جاتا ہے فاسفیٹ کو ریلیز کرانے کے عملی ہے تو آپ کے بیکٹیریا جب تیمپریچر بیس سے نیچے جائے گا پچیس سے نیچے جائے گا تو بیکٹیریا کیل ہونا شروع ہو جائیں گے ان کی ایفیشنسی ڈاؤن ہو جائے گی تو ایسے صورتحال میں لوگوں بہتا پریشان ہو گئے اور وہ لوگ ایک انفیوزن کا شکار ہو گئے کہ ہم کیسے بائیو آرگینک فاسفیٹ استعمال کریں یا نہ کریں اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے بیکٹیریا کی ایفیشنسی کے اوپر ہم بات کر لیں یہاں پر کہ بیکٹیریا تین طرح کیوں ہوتے ہیں سائیکروفلک میزروفلک اور سب سے بڑھ کر یہ تھرموفلک اب ہم بات کریں تھرموفلک کے اوپر تھرموفلک ایسے بیکٹیریا کو کہا جاتا ہے جن کا جو ہائی ٹمپریچر میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں بیکٹیریا کیل نہیں ہوتا ہی ٹمپریچر پر جا کے بھی ٹھیک ہے جن کا ٹمپریچر کہتے ہیں کہ اسی ڈگری تک بھی ان کو آپ سروائیو کرتے دیکھا گیا ہے اس کے بعد باری آتی ہے جو ٹمپریچر زمین کا ہو بھی ہوتا بھی نہیں ہے اس کے بعد بات آتی ہے ہم ٹمپریچر ڈاؤن طرف چلتے ہیں ہم بات کریں گے بھی یہاں پہ پہلے ڈاؤن ٹمپریچر کے اوپر ہم بات کریں گے جناب ہم یہاں پہ کریں گے میزو فیلکس میزو فیلکس اس کائن کے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ٹھرٹی فائیو اور ٹھرٹی فائیو سے کے ٹمپریچر میں ٹونٹی فائیو ٹھرٹی فائیو کرتے ہیں بڑے اچھا پرفارم کرتے ہیں ان کی طرح بڑے جلدی بڑھتی ہے پھر اس کے بعد ہم ڈاؤن کی طرف آتے ہیں پھر آتے ہیں بات اگر آپ کا ٹمپریچر ٹونٹی فائیو سے اپنا سیکرو فیلکس آجاتا ہے سیکرو فیلکس وہ بیکٹیریاں ہوتے ہیں جو ٹونٹی فائیو ڈگری سینسٹی سے بھی نیشے کام کرتے ہیں یعنی کے ٹین تک بھی وہ کام کرتے ہیں اور ٹین سے ٹمپریچر ڈاؤن ہوئی تو تب بھی وہ کل نہیں ہوتے ان کی افیشنسی ڈاؤن ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ اپنا ٹین ٹونٹی پرسنٹ سر اس کی افیشنسی بکایا رہ جاتی ہے اور اتنا کم ٹمپریچر سردیوں میں زمین کا نہیں ہو پاتا اور اگر 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 بات یہ اس کا ٹمپریچر در ڈاؤن ہو بھی جائے تو وہاں پہ تمام بیکٹیریاں تاثر ہوں گے چاہے آپ نے ذراور ڈالی ہوئی ہے ڈی اے پی ڈالی ہوئی ہے یا آپ نے وہاں پہ بیو پی کوئی بھی آپ نے فاسفورس استعمال کیا ان کی افیشنس جب بھی ڈاؤن ہوگی دوسری بات یہ کہ بیو پی کے اندر جو آپ ہے بیو پی کے ایندر ہونی چاہیے اچھی کمپنی کے آپ آپ اب استعمال کریں اس کو بیکٹیریاں بھی زیادہ ضرورت نہیں ہوگیrick The ڈالیہ ہم پر ایک بیو پی کو زمین میں ڈالتے ہیں تو وہ وہاں پہ بیکٹریاں موجود ہوتے ہیں اور Polski آپ نیے وہاں پہ بیوپ کے ساتھ بیٹیلیاں جاتے ہیں وہ جا کے وہاں پہ تعداد بڑھتی ہے وہ بائی آرگینک فاسفیٹ والی بیو پی کے ساتھ مل کر وہاں پہ آرگینک ایسٹیڈ پروڈیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں آرگینک ایسٹیڈ جب وہ پروڈیوز کرتے ہیں بنانا شروع کرتے ہیں تو یہی آرگینک ایسٹیڈ بعد میں آپ کی فاسفورس کو توڑتا ہے بکھیڑتا ہے یعنی اس کم پھر تک لیاتا ہے کہ وہ پودے کو دستیاب ہو سکے یہی کام ہم فاسفورس ایسٹیڈ کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور یہی عمل آپ کو بیو پی کے ساتھ بھی ملتا ہے لیکن جب آپ بات کریں گے جناب کہ ہم نے بیو پی کیا ڈی ای پی استعمال کرنی ہے تو دیکھیں ڈی ای پی میں کوئی بیکٹیریہ نہیں ہوتے ڈی ای پی بیکٹیریہ سے پاک ہوتی ہے تو جب زمین میں جاتی ہیں تو زمین والے بیکٹیریہ پہ ہی سروائیو کرنا ہوتا ہے مناصر ہوتی ہے اس کی فاسفیٹ کا کنورٹ ہونا اس صورتحال میں اگر جو بندہ کہتا ہے کہ بھائی سردی کے اندر بیکٹیریہ کل ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں تو بھائی وہ ڈی ای پی کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے ٹھیک تو یہی فارمولا ڈی پی بھی لگتا ہے لیکن اس کے لئے آپ لوگ بنا نہیں کرتے چلیں جی ہم یہاں پہ بیاس نہیں کریں گے اس نے ہمارا ٹاپک جو ہے آج کا وہ ہے اپنا گندوں کو پہلا پانی کب لگائیں یا دوسرا تیسا پانی کب لگانے وٹر منیجمنٹ کیا ہوگی گندوں کے جو ہم نے کرنی ہے اور اس کے بڑھ کر یہ کہ ہم نے فٹی لیزر پلین ایسا کون سا دینا ہے کہ ایکنومیکل بھی ہو اور اس کی پیداوار بھی ہمیں بہت زیادہ اچھی ہے تو جنب آپ یاد رکھیں گندوں کو پہلا پانی آپ نے جب بھی لگانا ہے یہ سوچ کے لگانا ہے کہ پہلا پانی گندوں کے لئے انتہائی اہم ہوتا ہے ایونکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک ہی پانی دستیاب ہو تمام سرچرز کہتے ہیں کہ رہے گی پانی دستیاب ہو تو پہلا پانی آپ نے بڑا سوچ سنجھ کے لگانا ہے اور کس اجھ پہ لگانا ہے وہ ہی بتا رہتا ہوں میں آپ کو پہلا پانی آپ نے اکیس سے لے کر تیس دن کے درمیان لگانا ہے اب میں اکیس سے تیس دن کا ڈریشن یہ دس دن کا ڈریشن ہم نے کیوں رکھا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کچھ فصلوں کے اوپر زمینیں ہمارے ہوتی ہیں وہ کپاس کاشتہ ہوتی ہیں یہاں پہ ہم نے پٹھا ہے چارہ کچھ ایسی چیز لگائی ہوتی ہے جس کو پانی کم مقدار میں درکار ہوتا ہے لیکن کچھ فصل جگہوں پہ ہم نے گندوم کاشت کرتے ہیں ہم دھان والی فصلوں کے اوپر زمینوں کے اوپر یہاں پہ ہم نے پہلے دھان لگائی ہوتی ہے چونکہ دھان کو بار بار پانی لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے زمین کا جو وطر لیول ہوتا ہے وہ بڑا سٹیبل ہوتا ہے اس لئے اس کو پانی تقریبا 25 سے 30 دن کے بعد لگتا ہے اور جن زمینوں پہ آپ نے مقای لگیا آپ نے کپاس لگائی ہو ان فصلوں کے پر آپ نے جو پانی ان زمینوں کے پر جو آپ نے پانی لگانا ہوتا ہے وہ آپ لگائیں گے اپنا 20 سے 25 دن کے درمیان زمین کو دیکھتے ہوئے بودھے کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے اب بات آتے ہیں پہلا پانی پہلا پانی جب آپ لگائیں جب اوپر جڑے بننا شروع ہو جائیں جنہیں ہم کہتے ہیں تاج نمہ جڑے بننا شروع ہو گئی ہیں اس وقت آپ ان کو پہلا پانی لگائیں گے اور جب آپ اس کو پہلا پانی لگائیں تو اس وقت آپ نے کھادے کون کون سے دینی ہے پہلا پانی آپ نے 20 سے 30 دن کی درمیان اور جب اپنے کھادوں کا پلان کرنا ہے تو آپ بھی بات کا ایک دھیان رکھیں کہ آپ نے اس کو جو کھادے دینی ہے وہ آپ نے دینی ہے پہلے پانی کے اوپر اگر آپ نے پہلے نچے کوئی کھاد نہیں دی کوئی آپ نے بیوپی نہیں دی کوئی آپ نے دیپی نہیں دی کوئی آپ نے فاسفوریکیسن نہیں دیا کچھ بھی نہیں دیا اس کو فاسفوریکسور اس حالت کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے اس حالت کے لیے جو اگریڈین یعنی کہ مہاردین نظرات کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دو بولی نیٹروفاس لیکن نیٹروفاس کے ریٹ بہت زیادہ ہیں افورڈیبل نہیں ہوگی تو یار دکھیں چھوٹی عمر کے اندر پودے کو ایمونیا کی ایمونکل فارم میں نیٹروجن بہت زیادہ پسند ہوتی ہے اس صورت میں بہتر ٹیلرنگ کرتا ہے صحیح وقت پہ دیا گیا پانی اس کی ٹیلرنگ بھی بناتا ہے اور پودے کی ایفیشنسی بھی بڑھاتا ہے یعنی کہ اس کی جو پروڈکشن ایفیشنسی بھی بڑھا دے گا اب بات کریں گے آپ آپ نے کھا دے کون کون سے دینی ہے اگر آپ نیٹروفارفور نہیں کریں گے تو جناب اس کا طریقہ کار ایک اور بھی ہے کہ آپ وہاں پر ڈیڑھ کین فاسفورک ایسڈ ایک بوری یوریا اور آٹھ کیلو مگنیشن سلفیٹ میں دوہت آدھوں آپ کو دیڑھ کین یعنی کہ پندرہ پرسنٹ والا فاسفورک ایسڈ جو آپ کو خود بنائے طریقہ کار میں نے بتایا ہویا ہے وہ یوز کرنا ہے اور ایک بوری یوریا ساتھ میں آپ نے کرنا ہے دس کیلو مگنیشن سلفیٹ اپنے ساتھ جو ہے کہنا میں ایک پائلٹ ارسٹا کمپنی کا ایک پروڈکٹ آٹھا ہے بہت شاہ پروڈکٹ ہے آپ کو انتہائی مناسب قیمت میں تقریباً یہ آپ کے بنیں گے چار سے پانچ دار پیگے اندر پہلی خاد آپ کی ایک اکڑ کی مکمل ہوگی اور انتہائی آپ کو شانداز رڈکٹ ملیں گے ایون کہ آپ خود اس سے متاثر ہوں گے اور دوسری بات اگر آپ نے یہ اپنے کے لئے یوز کرنا چاہتے تو پھر آپ کو کرنے پڑے گے ایک بیگ امونیوم سلفیٹ ساتھ ہاف بیگ اپنا بیگ یوریا اور آپ امونیوم سلفیٹ کا استعمال بھی پہلے پانی پہ کر سکتے ہیں اس کے ذرے سے بھی آپ کو اچھے ملیں گے اور آپ ساتھ میں آپ کو پندرہ سے بیس کلو ایم ایپ بھی آپ کو استعمال کرنی پڑے گی مونو مونیوم فاسفیٹ یعنی کہ جس کو ہم زوراور بھی کہتے ہیں آپ وہ یوز کر لیں دس پندرہ سے بیس کلو اس کے ذرے سے بھی آپ کو بہت زرے ملیں گے کیونکہ پہلے شروع کے اندر جب آپ اس کو اوپر سے پانی لگائیں تو اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ آپ اس کو پانی بھلکہ لگائیں زیادہ ٹھوک کے نہ لگائیں بہت زیادہ پانی نہ لگا دیں ٹھوک کے لگائیں گے پانی پہلا پانی ایسا نہیں کرنا چاہیے دراصل پودے زیادہ ڈیویلپ نہیں ہوئی ہوتی اس صورتحال میں یہ ہوگا کہ جب اس کو آپ پہلا پانی لگائیں گے اور جڑے زیادہ بڑی گہرائی تک نہیں گئی ہوں گی تو آپ کا پانی کیونکہ زمین کے در جذب ہونا شروع ہو جائے گا حتیٰ کہ وہ پودوں کی آپ نے جو خادیز نہیں خرچہ کیا ہے وہ لیڈ ڈاؤن ہو جائیں گی پودے کی جڑ سے دور ہو جائیں گی یعنی کہ اس کی حدود سے باہر نکل جائیں گی دوسرا پانی لگائیں تو یاد رکھیں دوسرا پانی ہمیشہ رکھتا ہے گوب کی حالت کے اندر تو جب گوب کے حالت میں آپ کو دوسرا پانی لگائیں تو اس جس کا دھیان رکھیں اور حتیات رکھیں کہ اس کے ساتھ جو آپ کھادے دیرنے جا رہے ہیں وہ بڑی کنٹرول ہونے چاہیے بڑی بیلنس دونی چاہیے تو میں نے کوئی بتا دیا کہ آپ نے دوسرا پانی کے اندر آپ نے اس کو جو ہے اپنا ایسی پوٹاش دینی ہے جو فورے دستیا پوٹاش ہوتی ہیں پھر آپ نے ایک ساتھ کرنا کیا ہے اس کنڈیشن میں ساتھ آپ اس کو دیں گے 35 سے 45 کلو آپ اس کو یوریا دیں پہلے پانی کے اوپر اور ساتھ دو کلو سلفر کا استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اگر آپ ہو سکے تو آپ نے اس کو یوریا کھاد دیتے وقت آپ نے جیسے یہ کرنا ہے کہ دس کلو مگنیشن سلفیڈ بھی ڈال دیں اس سے بڑا زبرز کمبینیشن آپ کو ملے گا اور آپ کی جو دانیں آپ کے بن رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس پانی کے بڑی اہمیت ہوتی ہے سٹھٹا اس پودے کے اندر ہی موجود ہوتا ہے اگر آپ اس پانی کی کلت دیں گے اس پانی صحیح طرح پر نہیں دے پائیں گے اور کھادوں کے صحیح کمبینیشن نہیں دیں گے تو سٹھٹا چھوٹا رہے گا اور دانیں موٹے زیادہ نہیں ہو پائیں گے آپ نے وہ کرنا ہے اب جب آپ اس کو یہ عمل آپ نے مکمل کر لیں تو اس کے بعد جناب باری آتی ہے تیسرا پانی کی تیسرا پانی ہمیشہ بھور آنے کے اوپر لگائیں جب آپ کے پودے کے اندر دانہ بن رہا ہوتا ہے یہاں پر آپ اگر افورڈیبل ہیں اگر آپ دیکھیں کہ کنڈیشن فصل کی ایسی ہے کہ وہ کھاد مانگ رہی ہے تو اس کو ایک کین گوارہ دے دیں یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کیلچہ ہم انہوں نے بھی نائٹریٹ کہتے ہیں آپ ایک بوری وہ دے دیں انشاءاللہ تعالی اس مناسب کھادوں کے اندر بڑی اچھی آپ کی فصل تیار ہو جائے گی یاد رکھیں جو کنڈیشن کی فصل ہے بڑی ایسی دیار بننے والی فصل ہے لیکن ہمارے بہت سے لوگوں نے اس کو متنازع بنا دیا بڑا مشکل بنا دیا کہ یا اس کی تو بڑی کھادیں چاہیے اب یوں کریں ایسے کریں آپ یہ بھی ساتھ دیں اور یہ بھی ساتھ نہ دیں تو اسی صورتحال نہیں ہوتی بڑا سمپل فصل اس کو ایزی ہوگے چلائیں اب بات کریں گے ساتھ اس کی کہ جناب آپ نے ایکسٹر اگر آپ کچھ افورڈ کر سکتے ہیں میں بڑا سمپل دن میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ اس کو اورگینک میٹر بھی ساتھ دیا کریں اورگینک میٹر طریقہ میں آپ کو پہلے بتایا کہ فارمنٹر کے ثلو دیں بہت زیادہ اچھے زلٹر ملیں گے آپ کو کوئی ہیومکیریٹنی ایر یوز کرنا پڑے گا آپ نے کوئی اور مایکرو نیوٹرن آپ کو یوز نہیں کرنے پڑیں گے یہ آلیڈی مجھے زمینوں میں موجود ہیں لیکن ہم نے کھادوں کو استعمال اس کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی اویلی بیلیٹی اب مویسر نہیں رہی کیونکہ یہ ایک سے دو دو پی پیم چاہیے ہوتے ہیں تمام زمینوں موجود ہوتے ہیں اب یہاں بات کریں کہ زنگ کب دینا ہے زنگ اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ تیسرے پانی میں دے سکتے ہیں یا اس کو آپ پہلے اپنا سوری اس کو دوسرے پانی میں یا پہلے پانی میں آپ اس کو زنگ دے سکتے ہیں اور زنگ آپ نے چلیٹر فارم میں لینا ہے یا بعد یہ سورت جہاں بھی آپ نے یوری استعمال کرنی ہے وہاں آپ زبردست یوریا یوز کر لیں اس کی اس درم کے اندر دس سے پندرہ کلو گوبر اور ساتھ میں آپ سے دو کلو آپ اس میں ڈال دیں شیرہ یا راب جسم کہتے ہیں 20 سے 300 کلو مل جاتی ہے اور آپ اس میں آدھا کلو یا ایک کلو آپ یوری استعمال اس میں ڈال کے اس کو پانچ سے سا دن پہلے تیار کر لیں یہ فارمولیشن اگر آپ افوڈے بھل ہیں اگر آپ ایکسٹرہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو ساتھ میں اس میں آپ آدھا کلو 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 ساتھ میں آپ اس کے اندر تھوڑا سا بیسن صرف 100 سے 500 گرام بیسن ڈال کے اس کو دنگی باست ہلا کے اس کو چھوڑ دیں اور ہو سکتا دیلی اس کو شام کو صبح شام کو دنگی باست ہلا دیا کریں اور اس کے بعد جب بھی آپ اپنی فصل کو پانچے لگائیں آپ دیکھیں گے کہ یار کمال ہو گیا اب آگے چلتے ہیں کہ جناب ہماری گندوں بھی کاشت ہو گئی ہم نے پہلا بھی لگا دیا دوسرے بھی لگا دیا تیسرے بھی لگا دیا اور اگر چوتھا پانی لگانا پڑے تو کب لگانا ہے چوتھا پانی آپ نے اگر دیکھیں اگر حالات ایسے ہو جاتے ہیں کبھی ہمیں بارش کے وجہ چوتھا پانی بھی لگانا پڑ جاتے ہیں تو اس کو خالی لگا دیں زمین کی کنڈیشن کو دیکھ کے لگا کریں اگر حالات ایسے ہو کہ چوتھا پانی لگانا پڑے تو خالی لگا دیں اس کے لئے کوئی کھا دینے اگر آپ فصل کاشت کر رہے ہیں زمین کاشت کر رہے ہیں اور جب میں کندوم کے اندر جڑی بھوٹی مقدار بہت زیادہ ہو گئی ہے تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے تو یہ آپ کی فصل میں پندرہ سے لے کر تیس فیضہ تک بھی نقصان کرتی ہیں بہت نقصان کرتی ہیں صورتحال میں آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کو فصل تیس سے پندرہ دن کی ہو جائے آپ کو پانی لگائے اپنا چار سے دہ دن گزا جائیں زمین اپنا بہتر حالت میں ہو تب آپ نے اس کو جڑی بھوٹی مارس سے پریہ کرنا ہے بہت دوست میں سے سوال کر رہے تھے جناب شاہد صاحب ہمیں بتائیں کچھ لوگوں نے ایک منڈیشن دی ہیں کہ ہم کیا گندوم جو ہم قاعد کریں گے کہ اس کے اندر تیس سے پندرہ کے بعد بکریاں چلانے کا مشورہ دیا ہے یعنی کہ بکریاں کو چھوڑ دیں بکریاں کھائیں اس کو ختم کر دیں اور اس کو پدے وغیرہ کھانے اوپر کے اس سے پتہ سٹریس میں مات جاتا ہے دیکھیں یہ کسی حد تک تو بات ٹھیک بھی ہے ایسا ہوتا بھی ہے لیکن اس میں کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں صرف پہ تو دیکھا جاتا ہے کہ فصل آپ کی ہر ہی بھری کھڑی ہو یعنی کہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ کی فصل ویک ہے اور آپ اسے بکریاں چھوڑ دیں ہیں اس صورتحالی میں بہترین نقصان ہوگا دوسری چیز آپ نے یہ نوٹ رکھنی ہے ہمیشہ کہ جناب جب آپ بکریاں چھوڑنے جا رہے ہیں تو کیا فصل کے اندر کچھ فریائٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تنہ ناڑ بنا چکی ہوتی ہیں اگر آپ تیز دن سے پینتیز دن سے اوپر چلے گئے ہیں چیز پنتیز دن سے پر چلے گئے ہیں اور فصل گوکیز میں جا رہی ہے اور اس نے ناڑ پہلے بنا لیا ہے ایسی صورتحال کے اندر بھی آپ نے بکریاں چھوڑنے کا رزق کبھی نہیں لینا یہ شریف نقصان کا باعث بنے گا کٹائی کا وقت آتا ہے فصل آپ کے تیار ہوتی ہے کیونکہ فصل جو ہے وہ بجائی سے لے کر کٹائی تک تیباً ایک سو تیس سے لے کر جیسے دن میں تیار ہوتی ہے پکے تیار ہوتی ہے کٹائی کر لینی ہے کٹائی کرنے کے بعد آپ نے ہمیشہ کے بعد یاد رکھ رہی ہیں کہ اوشر ایک ایسی چیز ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ایک بیلنس قائم کرتی ہے اگر آپ زمین دارہ کرتے ہیں اور اوشر نہیں دیتے تو یقین کریں آپ بہت گھاٹے کا سوزہ کر رہے ہیں آپ غلط کا ہم کر رہے ہیں اوشر لازمی لیا کریں یہ اللہ اور اس کے بندوں کا معاملہ ہے اس کو لازمی اپنے ساتھ بیلنس کریں اوشر کرو میں ہمیشہ اس معاملے کو پڑا سیجس لیتا ہوں کھادوں کے اندر میں سے کبھی ہوسکتی لیکن اوشر کے معاملے میں میں بہت خوش زیادہ کرتا ہوں کہ یہ مس نہ ہو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے ویڈیو کے ساتھ جلدی جب تک کے لئے خوش رہیں خوشحال رہیں